روح پور نور پہ کچھ اور بھی انبارہ ہے لیکن پور آ جو ہی را سے میری سر شارہ ہے روح پور نور پہ کچھ اور بھی انبارہ ہے لیکن پور آ جو ہی را سے میری سر شارہ ہے لیکن پور آ جو ہی را سے میری سر شارہ ہے سارے نبیوں میں نہ تو تجھو میرا لی ان کی پاندھ کر خط میں نبوت کی وہ دستارہ ہے لیکن پور آ جو ہی را سے میری سر شارہ ہے اہل دنیا اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا تبیر 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 موسیقی شکریہ موسیقی نید نمید نید نمید اسماد مصطفا اسماد مصطفا مصطفی مقام مصطفی علماء حق علماء دیوبان علماء حق علماء دیوبان سارے صحابہ عظمت صحابہ سارے اولیاء اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسٹ بھی سب شفایہ وہ ہوئے جتنے بھی بیمار آئے سب شفایہ وہ ہوئے جتنے بھی بیمار آئے لیکے پرہاں جو ہراں سے میری سر کار آئے ہیں روخ پر نور پہ کچھ اور بھی اندہ مار آئے ہیں لیکے پرہاں جو ہراں سے میری سر کار آئے ہیں مفتبو میتھی حیاء آنکھوں میں روشن شہرہ مفتبو میتھی میرے آقا کی مفتبو میتھی حیاء آنکھوں میں روشن شہرہ جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے لیکے پرہاں جو ہراں سے میری سر کار آئے ہیں بخ پر نور پہ کچھ اور بھی اندہ مار آئے ہیں لیکے پرہاں جو ہراں سے میری سر کار آئے ہیں میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی میراج تھی وہ خوش پر لے کے انہیں جب وہ سر کار آئے ہیں خوش پر لے کے انہیں جب وہ سر کار آئے ہیں بخ پرہاں جو ہراں سے میری سر کار آئے ہیں اے علی سویا اے علی سویا تُو کس طرف نبی کے جس راں سبحان اللہ اے علی سویا اے علی سویا تُو کس طرف نبی کے جس راں چھومنے تیرے قدم تالے میں پے تار آئے ہیں بے کے پرہاں جو ہراں سے میری سر کار آئے ہیں اے یمی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہراں اے علی سر کار آئے ہیں امین گلانی اس نات کے شائع ہیں اور امین گلانی کہتے ہیں کہ انہی سو تریپن میں جو خطب نبوت کی تحریک تھی میں اس تحریک کے دوران شروع پورا جیل میں گرفتار انہوں نے واردہ صاحبہ مجھے ملنے کیلئے گھر سے تشریف لائیں تو ساتھ کچھ کھانے کیلئے بھی بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا جیل میں ہے پتہ نہیں کن حالات میں ہوگا اور آپ حضرات تیل میں ہونا چاہئے کہ یہ وہ تحریک تھی کہ ایک دن کے اندر لاہور میں دس ہزار سے زائد مرسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا ہر طرف خوف و حراس کی فضا تھی ہم انگلانی کہتے ہیں کہ جو سوپریڈنٹ جیل تھا اس نے مجھے اپنے کمرے میں ہی طلب کر لیا اور میری والدہ صاحبہ بھی وہیں تشریف فرما تھی اور جب ایک عرصے کے بعد میرا اپنی ماں سے آمنہ سامنا ہوا تو ہم دونوں کے جذبات قابو میں نہ رہی ہیں حالانکہ والدہ پردے میں تھی لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ معاملے کو بھام گیا آنسوں کے برسنے سے کہ امہ جان اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہیں ان کے جذبات تو اس نے ایک کاغذ آ کے بڑھایا اور میری ماں سے کہنے لگا کہ امہ جان یہ معافی نامہ ہے آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس پر دستخط کر دے کہ اس تحریک کا حصہ نہیں بنے گا تو میں آپ کے بیٹے کو اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں تو ہم انگلانی کہتے ہیں کہ وہ دستخط کیا تھا وہ ایمان کا سودا تھا تو میں تو ایک دفعہ ڈر گیا کہ والدہ ہے کہیں بیٹے کی محبت رسول پاک کی محبت پر غالب نہ آجا لیکن کہتے ہیں میں ابھی الفاظ دھون رہا تھا کہ اس میں کیا جواب دوں اور میری واردہ نے انہی آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو آنسوں میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے وگر نہ اس جیسے دست بیٹے آقا کی ناموز پر قربان کر دوں اور پروان نہ کر دوں فتن نبوت فتن نبوت سامِ علماءِ 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 جوبان تم ہی گلانے کہتے ہیں کہ میں فتغزبات میں اپنی ماں سے لپٹتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے اپنے رسول سے محبت کرنے والی ماں کا مجھے بلٹا بنایا ہے آخری شیر میں پیغام کیا دیتے ہیں ہمی کی راہی ہے حاصلِ نات شیر ہے یہ اور میں پیغام آپ حضرات کے دل تک پہنچا کر آپ حضرات سے رخشت دے رہا ہوں سنیے گا شیر اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا برنا دل لینے کو کتنے ہی خریدہ رہا ہے برنا دل لینے کو کتنے ہی خریدہ رہا ہے لیکے برآن جو ہی رہا سے میری سر کارا ہے روخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکے برآن جو ہی رہا سے میری سر کارا ہے بخور نور پہ کچھے موسیقی